السلام علیکم فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں سلام علیکم میں حضرت جی کا ملکت ہوں میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں حضرت جی سے ایک سوال ہے چھوٹا سا مختصر کا اکثر عبدیاء علیہ السلام جب شروع کی جعوت دیتے تھے تو لوگوں کو دنیا کی طرف یعنی اللہ پر ایمان لالو آپ کو دنیا مل جائے بارج برسے گی نعمت ہوگی اولاد اچھی ہوگی اکثر اسے ہی بولتے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کے الفاظ ڈالیباً بولتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں ایمان لاؤ گئے تو تمہیں آزمائے جائے گا ضرور آزمائے جائے گا اولاد کے ذریعے سے ایمان کے ذریعے سے تو پہلے تو آج دنیا کی دیتے ہی لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں وہ آزمائے جائے گا تو لوگوں کو تھوڑا کشم کش رہتا ہے وہ دنیا ملتی یا نہیں ملتی تو اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل بتا دیں سلام علیکم السلام بہت شکریہ انڈیا سے کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں تو آپ کے سوال کا مطلب جو میں سمجھوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے اور فرماتے تھے آپ ایمان لے آؤ توحیر اختیار کر لو تو آپ کو دنیا بھی مل جائے گی ہاں دنیا بھی مل جائے گی اور دنیا خوشحالیہ بھی نصیب ہوگی یہ فرماتے تھے اور اللہ تبارک وطالعہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں آزمایا جائے گا تو اب آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا ملتی ہے کہ نہیں ملتی تو اس میں دونوں میں کوئی تضاد ہے تو جواب کہ یہ کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے تضاد نہیں کیونکہ آزمانے کا مطلب جو ہے دنیا دے کر بھی مل جائیں گی اور دنیا کا اللہ جیسے عطا ہونا بھی تو آزمائش ہے ملکہ کہ دنیا نہ عطا کرنا ہی صرف آزمائش نہیں دنیا عطا کرنا بھی آزمائش ہے اس سے تو یہ قائن ہے کہ اللہ کسی کو دے کر آزماتے ہیں کسی سے لے کر آزماتے ہیں کسی کو اولاد دے کر آزماتے ہیں کسی سے اولاد لے کر آزماتے ہیں تو یہ سارے پہلو اللہ کی آزمائش کی ہیں خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انما اموالکم تمہارے اموال تمہارے مال و دول تمہاری اولاد جو تمہارے لئے آزمائش ہے اب دیکھو ان کو اولاد اور مال دے کر آزمائ رہے ہیں کسی سے مال چھین کر اللہ آزمائتے ہیں تو یہ سارے آزمائش کے پہلو ہیں تو اللہ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل اپنی جو درست ہے نبی نے جو فرمایا ہے وہ اسی اللہ کے کلام کے بالکل کی تشریح اور اس کے شامل ہے اس سے بالکل متضاد اور الگ چیز نہیں ہے اس لئے بالکل اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ ایمان جب انسان لاتا ہے تو اس کو آزمائے ضرور جاتا ہے اب آزمائے کسی بھی ذریعے سے جائے عطا کر کے آزمائے جائے یا اس سے چھین کر آزمائے جائے کبھی اللہ عطا کر کے آزمائتے ہیں تو انسان جو مال و دولت پر جیسا فاخر ہو کر خدا کو بھول جاتا ہے بعض سے چھین کر آزمائتے ہیں فقر و فاقہ میں خدا کو بھول جاتا ہے اور وہ کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ قاد الفقر و یکونہ کفرن کہ جو قریب ہے کہ جو فاقہ غربت جو کفر تک پہنچا دے تو دونہ ترکھیں تو یہ سارے پہلو آزمائش کے پہلو ہیں تو کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائ سکتے ہیں جیسے کسی شاعر نے خوب کہایا نا کہ زفر آدمی نہ اس کو جانیے گا زفر آدمی نہ اس کو جانیے گا گوہو کیسے صحب فہم و زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا تو دیکھ دیو تو عیش اور تیش دونوں میں اللہ آزماتے ہیں اور دونوں شانِ اللہ کی آزمائش کی شانِ ہیں ماشاءاللہ حضرت بات حضرت کو دیکھائے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کمزور انسان ہیں ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا تو حضرت پھر یہ دعا نہیں کرنی چاہیے نہیں دیکھو یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بلکل انسان اپنا عیش اور کمزوری ظاہر کرے یہ بندے کا کام ہے کہ یا اللہ مجھے عزمائیے نہیں میں بہت کمزور ہوں تو اس کا مطلب کیا ہو اپنا زوف اور کمزوری جب اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کی کفائد کرتے ہیں آزمائش اگر ڈالتے بھی ہیں اللہ اس کی کفائد بھی کرتے ہیں اور وہ منظر پار کر جاتے ہیں یہ مطلب